ہر دیسے ہرشتا رہن کا حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا 99 99 قتل کیا اب اس کو احساس ہوا کہ یار اتنے قتل کی ہیں توبہ کرلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کی ایک عابد کے پاس گیا ابادت کرنے والا عابد اس سے کہا کہ یار یہ ایسا ایسا معاملہ ہے 99 قتل کی ہیں کوئی توبہ کا راستہ ہے کہتا نہیں 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 99 قتل کے بعد تو توبہ کا کوئی راستہ نہیں ممکن ہی نہیں زیادہ وہ عابد تھا عالم نہیں تھا عالم اس اسرار و رموز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت سے واقف ہے اب اس نے جب یہ دیکھا کہ یار بخشیش تو ہونی نہیں اس نے بھی مجھے مایوس کر دیا اس نے سوچا سو پورے کر لو اس کو بھی قتل کر دی سنجری پوری ہوئی اب پھر بھی پہ چین کہ یار توبہ کیسے ہو تو کسی نے کہا یار یہ ساتھ والی بستی یہ اللہ والوں کی بستی ہے یہ عالم لوگ وہاں رہتے ہیں بڑے بڑے راہے تو وہاں جا وہ تو یہ بتائیں گے اب یہ اس طرح چل پڑا اب یہ راستے میں تھا کہ قضہ آگئی یا جل آگئی اس کی روح پرواز ہو گئی مر گیا اب جب روح پرواز ہوئی اب جنت کے اور دوزک کے دونوں فرشتی آگئے دوزک کے فرشتے کہتے ہیں 99 سو قتل کی ہیں لہذا ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے اور جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو توبہ کی نیت سے گناہ سے الگ ہو گیا تھا یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا لہذا نیت اس کی سچی ہے لہذا جنت میں لے کے جائیں گے جگڑا شروع ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں پہنچ گئے رب زلجلال اس کو کہاں جنت میں لے کے جائیں یہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جگہ اس کی روح قبض ہوئی ہے اس کی بستی کی پیمائش کرو یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے یا گناہگاروں کی بستی کے قریب ہے جس بستی کے قریب ہوگا اس کا حکم لگا کے اس کے مطابق اس کو لے جاؤ اب ملائکہ آ کر پیمائش کر رہے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اتفاق ہے کہ وہ گناہگاروں کی بستی کے قریب تھا اور اللہ والوں کی بستی سے دور تھا ملائکہ جب پیمائش کے لیے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے برہرہ زمین کو حکم دیا اے زمین تو میری بندے کی بخشش کی خاطر اللہ والوں کی بستی کے قریب سمٹ جا تاکہ میں اس بندے کی بخشش کر سکا جب وہ آئے انہوں نے پیمائش کی تو ایک بالش وہ زمین اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو جنت میں داخل کر اللہ تعالیٰ گناہ سے الگ ہونے پر ہی اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے یہ اللہ کی شان دوسرا فرق ہے شرمندہ نادیم انسان جاں شرمندہ اور نادیم ہوتا ہے ندامت اللہ کو بڑی پسند ہے آدم علیہ السلام نے ندامت ایک سری بظاہر نافرمانی کی پھل کھا لیا حکم توڑ دیا لیکن ندامت کا عالم یہ تھا کہ زمین پہ آکے رو رہے ہیں ساڑھے تین سو سال تک آنسو بہا رہے ہیں اللہ کو یہ ندامت ایسی پسند آئی کہ نبیوں کا باپ بنا دیا ندامت اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ پر ندامت یہ نیکی پر ناز سے افضل ہے نیکی پر ناز انسان کرتا کہ فرمایا اس سے افضل یہ کہ انسان اپنے گناہ پر نادم رہے تو گناہ کی ندامت اللہ کو بہت پسند ہے نادم رہے گا اللہ عطا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا زمانے میں قہد پڑ گیا حضر موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا بارش نہیں ہے قہد سالی ہے لوگ پیاسے ہیں پیویشی تڑپ رہے ہیں فصل خوشک ہیں ایک شور شرابہ حضر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے قہد سالی ہے تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو جنگل میں لے گا اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ بارش برسا نہیں نہیں ایسی بات نہیں تیری حیثیت ووقت میرے نظر میں گری نہیں ہے اصل میں تیری قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو تیس سال سے گناہ اور معاصیت کر کے میرا مقابلہ کر رہا ہے وہ اس قوم کے اندر موجود ہے جب تک وہ ان سے الگ نہیں ہوگا اس وقت تک میں بارش کی رحمت نہیں اتاروں گا اب حضر موسیٰ علیہ السلام تقریباً چھ لاکھ آدمی ایک روایت میں تین لاکھ آدمیوں کو لے کر کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں حضر موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ یہاں تو لاکھوں انسان ہیں میں بولوں گا تو آواز کیسے پہنچے گی سب میری آواز کیسے سنیں گے اللہ نے فرمائے موسیٰ بولنا تیرا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہے بولنا تیرا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے حضر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بارش اس لئے نہیں برس رہی تمہارے لاکھوں کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو تیس سال سے اللہ کی معصیت و گناہ کی سے مقابلہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک اس سے الگ نہیں ہوگا اس وقت تک میں رحمت کی بارش نہیں کروں گا اب وہ آدمی اندر سن رہا ہے کھڑا ہو جائے کون ہے وہ شخص حضر موسیٰ بول رہا ہے اب وہ شخص جو ہے ایتر در پورے مجمع کو دیکھتا ہے کہ کوئی ہور شیر دا بچہ کھڑا ہو رہا ہے کہ نہیں ان سوچے شاید میرے تو بڑھنا کوئی پاپی ہوئے تھے دیکھا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا پھر وہ بولے پھر دیکھ رہا ہے کہ شاید کوئی اور کھڑا ہو پھر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا تو سوچا لگتا یہ میں ہی ہوں پھر تیسری مردمہ بولے کھڑا ہو جائے وہ شخص جو اللہ کی معاصیہ تیس سال سے کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی بارش نہیں ہو رہی کون ہے وہ خبوش اب اسے دیکھا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تو اس سمجھ گا کہ میں ہی ہوں اب وہ سوچتا کہ یار میں اگر بیٹھا رہتا ہوں تو یہ رحمت کی بارش نہیں اترے گی یہ پوری قوم کیسے بلبل آ رہی اور اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو رسوہ ہو جاؤں گا کہ لوگ کہیں گے اچھا تو ہے وہ ظالم تیس سال سے اللہ تُسے اترہن رہا تیری وجہ سے ساری قوم پر عذاب ہے کیا کروں اب اندر ہی اندر بس وہ یوں رمال ڈال کے بیٹھا تھا اندر ہی اندر خدا سے رابطہ قائم کر لیا اے اللہ میں چاہتا توں کہ کھڑا ہو کر سب کے سامنے اقرار کر لوں تاکہ بارش برستا ہے تیری رحمت لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے کھڑا ہوتا ہو تو رسوہی کا ڈر ہے میں اندر ہی اندر تُس سے توب اور ندامت کرتا ہوں میں سچی توب معافی مانتا ہوں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں بس اس نے اتنا کہنا تھا زوردار بارش برس گئی اب بارش مسلادار جیسے برسی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربز و جلال ابھی کوئی آدمی تو الگ ہوا نہیں اس وقت تک بارش نہیں برساؤں گا یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بندہ اس مجمع میں موجود ہے اندر ہی اندر اس میں آنکھ سو دو بہا کے مجھے رازی کر لیا ہے میں نے اس کی توبہ قبول کر کے بارش برسا دی موسیٰ اسلام بے قرار ہوئے اے ربز جلال مجھے دکھا تو صحیح کون ہے وہ آدمی میں اس کو دیکھوں تو صحیح سرے سامنے وہ آج رسوہ نہ ہو اللہ اکبر اللہ کی شان تو ایسی ہے ہم ندامت سے خدا سے مانگنا تو شروع کریں ہمیں رسوہ نہیں ہونے دے گا اللہ معاف کر دیں گے اور تیسری شرط اہندہ نہ کرنے کا اہد کر لے اہندہ نہیں کروں گا بھلے اہندہ نہ کرنے کا موقع آئے نہ بھلے اہد کر لے کر نہیں کروں گا حدیث میں آتا ہے کفل ایک کفل قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا ایک کفل نامی شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب حیثیر مخیر تھا مالدار تھا ایک ضرورت من خاتون اس کے پاس آئی بڑی حسین و جمیل خوبصورت صاحب حسب نصف والی عورت تھی لیکن غربت افلاس کی وصے اس کو ضرورت پڑ گی پیسوں کی کہا کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی اب جب اس نے اس کے حسن جمال کو دیکھا تو اس بہک گیا کہہ کہ میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن میری حاجت پوری کر مجھے تم اپنا بدن سوپ دو تو میں تیری مدد کر دوں گا اب وہ بیچاری نے سر جھکایا لمحے کے لئے سوچا کہ گھر میں فلاح سے مفلسی ہے میں کیا کروں مجبور ہو گئی کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا سو دیرم مثلا دے دوں گا ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جیسے وہ اپنی اپنی جی ہے وہ اپنا عمل پورا کرنے کے لئے اس کے ٹانگوں کے اندر بیٹھا جیسے اس کو لٹا کے بیٹھا ہے اور اس وقت وہ عورت کانپنے لگی جب کانپنے لگی تو کہہ کہ تُو کیوں کانپتی ہے کیا میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے حالانکہ تیری مرضی پر میں نے اجد مقرر کی تیری مرضی اور تیری خوشی سے میں سب کر رہا ہوں تو کیوں کانپتی ہے کہا کہ مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں میں اس لئے کانپتی ہوں میں نے زندگی میں کبھی یہ فیلے بد نہیں کیا میں نے اپنا بدن اپنے حلال چھوڑ کی علاوہ زندگی میں کبھی کسی کو دکھایا نہیں ہے آج ہی افلاس نے مجھے مجبور کر دیا ہے میں اس حالت میں ہوں اس لئے میں کانپتی ہوں جب یہ بات کہی کہا کہ تو ایسا کیوں کرتی ہے کہا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں جب یہ بات کہی تو کہتے کفل کھڑا ہو گیا کہا کہ آج سے میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں اس اللہ کی خوف کی وجہ سے آج کے بعد میں بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا نبی پاک فرماتے ہیں ادھر اس نے یہ بات کہی اسی رات اس کا انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس سے جنت میں داخل کر دیا فرمایا کہ کفل تو نے جو یہ کہا کہ میں اندھا یہ نہیں کروں گا حالکہ ابھی وہ موقع آیا نہیں کہ تیرا امتحان ہوتا لیکن اس کہنے پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تیری بخشش کا فیصلہ میں نے کر دی ہم اتنا عہد کرنے کہ ہم اندھا ایسا نہیں کریں گے اور وہ موقع بھی آئے کے نہ آئے ٹیسٹ ہو کے نہ ہو اللہ تعالی اس سے پہلی ہمارا بخشش کا فیصلہ کر دیتی ہے اللہ ایسے کریم ہے